کہ میں اسلامی نظریے کو پرقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور احنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور احنمائی فرمائے آمین وزیر قانون تین دن بعد کرسی پر واپس فروغ نصیب نے وفاق کی وزیر قانون کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت آر پلمی نے عہدے کا حلف لیا فروغ نصیب نے آرمی چیف کا کیس لڑنے کے لیے استیفہ دیا تھا آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کو چھ مامے قانون سازی کا حکم معاملہ پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑتے ہیں تین صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسی کی سمری تین بار مسترد کی گئی تحریری فیصلے میں عدالت کا نام اور تین سال کی مدد ختم کرنے کا حکم آرمی چیف کی تائناتی قانون کے مطابق ہونی چاہیے آرمی ایکٹ میں ابحام ہے پارلیمنٹ اسے دور کرے جسٹس منصور علی شاہ تیہتر کے آئین کے بعد مختلف چیف آسٹارپس اپوائنٹ ہوئے اور ان کو ایکسٹینشنز بھی دی گئیں اور جس طرح سے دی گئیں وہ ایکسٹینشنز وہ ایکزیکٹلی وہی ہیں جس طرح سے اس دفعہ جنل باجوا کو دی گئیں تھیں تیہتر کے آئین کے بعد مختلف آرمی چیف کو توسی دی گئی جینل قمر جاوید باجوا کی سمنی بھی انہی رولز کے تحت بنائی گئی نوٹفیکیشن بھی روٹین کے تحت ہی جاری ہوا عدالتی فیصلہ تاریخی آئندہ بھی رہنمائی کرے گا ایٹرنی جینل پہلے انہوں نے بڑی امید دھرنے پہ لگائی ہوئی تھی ادھر کراش ہوئی اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے جو آج ہامنی ہے اداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک ڈی سٹیبل رائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے انساروں کو شکست ملی ہے اداروں کے درمیان ہم مہنگی بھارت اور اندرونی مافیا کی شکست فیصلے سے بیرونی دشمنوں اور مافیا کو مایوسی ہوئی جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے اداروں اور اطلیہ کو مضبوط کریں گے وزیر آزم عمران خان وزیر آزم کا بیان کسیانے بلی کھمبہ نوچے کے مترادیف سپریم کورٹ نے بار بار حکومت کی نالائکیوں کی نشان دہی کی عمران خان اپنی ناہلی کا بوجھ دوسروں پر مت تعلے مریم اورنگ سیب کا رد عمل وزیر آزم نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اشلاس آج طلب کر لیا قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق ترجمانوں کو بریف کرے گی وزیر آزم ترجمانوں کو پارٹی گائیڈ لائن دیں گے پیراکون ہاؤزن سکینڈل خاجہ ساد رفی کے جوڈیشل ریمانڈ میں نا دسمبر تک توسی عدالت آئندہ سماد پر مزید گواہوں کو طلب کر لیا ساتھیوں کو روکنے پر لیگ رہنما کی پولس اہل کاروں سے ہاتھا پائے نواز شریف کا لندن کے گائیس اسپتال میں پی ای ٹی سکین سابق وزیر آزم نے کئی گھنٹے اسپتال میں گزارے ٹیس سے مرس کی تشخیص اور علاج میں مدد ملے گی مریم اورنگزیب کو امید مودی نے کشمیر میں سپیشل پورسز داخل کی جو بچیوں کو اقواہ کر رہے ہیں لاپتہ بچوں کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں چیئرمن کشمیر کمیٹی فخر امام کلر سیدہ میں ناکے پر گاڑی نہ روکنے پر پولس کی فائرنگ سابق کانسلر جامحق پانچ اہل کاروں کے خلاف مقدمہ درج دو گرفتار ایف آئی آر میں گاڑی پولس تہلکاروں پر چڑھانے کا الزام ٹارگٹ کلر یوسف تھیلے والا اپنے بیان سے مکر گیا آج تک کوئی قتل نہیں کیا صرف لاشوں کو ٹھکانے لگایا ملزم سے تفتیش کرنی ہے ریمانٹ دیا جائے تفتیشی افسر عدالت ملزم کو جیل بھیج دیا فیصلہ باد کی مچھلی منڈی میں مسائل کے امبار جگہ جگہ گندگی کے دھیر سیوریچ کا نظام بھی خراب واسا اور مینسپل کارپوریشن نے خاموشی اختیار کر لی تاجر بھی مسائل سے دو چار ان کو چاہیے گورنمنٹ کو ان کا کچھ کریں ان کو عوام کو جو سہولت دے یہ گندگی ہے مچھر ہے بیمارییں پھیلتی ہیں لوگ سڑک پہ مچھی لگی ہوئی ہے راستہ پرابلم بہت بندی ہے آنے جانے والوں کو بھی پنجاب میں سموک کا زور ملتان میں دھوان چھوڑتی فیکٹرییاں اور بھٹے محولیاتی آلود کی قبائز محکمہ محولیات کی کاروائیاں صرف نوٹسز کی حد تک محدود شہری محکمہ محولیات کی بری کارکردگی سے نالا محول اس وقت تو بڑا خراب ہے اور بیماریاں روش پر ہیں سانس لینے میں دشواری ہے موٹر ویس ہائی ویس پر اوور سپیڈنگ سگنل توڑنے اور غلط درائیونگ پر جرمانوں میں اضافہ کار کو سات سو پچاس روپے کی بجائے پچیس سا روپے مزک آور سپیڈنگ پر دس ہزار روپے جرمانہ ہوگا ٹرک سمیت ہیوی ٹرافک کے لیے پانچ ہزار روپے جرمانہ مقرر پنڈی سے خبر دیں گے آپ کو جہاں کلر سعیدہ میں پولیس اہلکاروں کی فارنگ سے کار سوار جام بہا کھو گیا چیکنگ کے لیے روکنے پر اہلکار پر گاڑی شرحہ دی گئی ساتھی نے فارنگ کر دی پولیس کا ایسا بتانا ہے جبکہ فارنگ کے تباتلے میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا حبیب اختر کا مام بتایا جا رہا ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا جی ہاں راولپنڈی بے کلر سعیدہ میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پولیس اہلکاروں کے جانب سے کار پر فارنگ کی گئی جس کے نتیجے میں کار سوار جام بہاک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سیاہ رنگ کی یہ کرولا کار ہے جس کو پولیس اہلکاروں نے فارنگ کا نشانہ بنایا پولیس حکام کب یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ چیکنگ کے لیے روکا گیا لیکن جو ڈرائیور تھا اس نے اہلکار پر گاڑی چڑھا دی اور ساتھی نے فارنگ کر دی زخمی اہلکار حبیب اختر ہے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور طبعہ امداد فراہم کی جا رہی ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے جس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے منزیر جانیں گے منصور ستی ہمارست موجود ہیں منصور بتائیے گا جو زخمی اہلکار ہے اس کی حالت کیسی ہے واقعے سے متعلق کیا معلوم ہو سکا ہے پولیس کا موقع سامنے آیا ہے انہی شاہدین کچھ بتاتے ہیں جی بالکل یہ تھانا گلر سعیدہ کا علاقہ ہے جہاں پہ پولیس کی فائرنگ سے ایک بے گناہ شہری جو ہے وہ جانباک ہو چکا ہے اس کا قتل ہوئے جس کے بعد جو سی پی اور آول پنڈی ہیں انہوں نے سارے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر دو اس مقدمے کی دو افیار درسیے گئی ہیں پہلے پولیس نے موقع اپنایا کہ ہم سنیپ چیکنگ میں دوران ایک گاڑی کو رکنے کی کوشش کی جس پر گاڑی تھوڑا سی آگے رکی جس پر وہ گاڑی کارسٹیبل پر چڑھائی گی جس پر پولیس نے اپنے ہی ساتھی جو پولیس کا ساتھی ہے اس نے جس کا گاڑی چنانے پر فائر کیا گاڑی پر گاڑی میں موجود جو ویہی دنجم جو مقامی وہاں کا کانسٹر ہے وہ اس میں زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ڈسٹک ہٹ کارڈر ہسپیلر راولپنڈی میں وہ دم توڑ گیا یہ پولیس کا پہلا موقع تھا جس کے بعد پولیس کے سینئر افسران جس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ای جی جو راولپنڈی ہیں انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا کہ کسی بھی شہری کو سیدھے فائر ماننے کی اجازت پولیس کو نہیں دی جا سکتی اس پر پولیس انہوں نے دو ایس ایس اور تین کانسٹیبلز کے خلاف مقدمہ درچ کر کے دو کو گرفتار کر لیا گیا اور اس حوالے سے بقاعدہ تحقیقات کا آزاد کر لیا گیا اچھا منصور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور دو اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ تو وہ مواسکت تھا جو پولیس کا سامنے آیا اس تمام تر وقوعے میں کوئی اینی شاہد سامنے آیا جس نے بتایا ہو اس بارے میں کہ واقعی گاڑی چڑھائی گئی اہلکار پر جس پر فائرنگ کی گئی دیکھیں یہ واقعہ رات کا ہے گزشتہ دیر کا یہ واقعہ ہے جس پر کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اف ای آر دچ کی گئی ہے اس کے مطن کے مطابق جو وہی دنجم ہے وہ میویشی منڈی سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا جس پر گاڑی روکنے کا اشارہ کیا گیا گاڑی اس نے تھوڑی دور روکی اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے گاڑی روکی تو جو پولیس کانسٹیبل جو اہلکار اس ناکے پر موجود تھے انہوں نے اس پر فائرنگ کی اور فائرنگ کرنے کے بعد وہاں اس کو وہ زخمی ہوا اور زخمی ہو گیا اس کو پرائیویٹ گاڑی میں آسپرن منتقل کیا دوسری جانب جو ہمارے پاس وہاں پر مقامی لوگوں سے ہماری بات ہوئی اور جو ہمارے پاس جو گاڑی کی جو فوٹیج آئی ہے اس میں گاڑی پہ کہیں پہ بھی فائر کا نشان اور گاڑی کا ہٹ ہونے کی نشان نظر نہیں آتا دوسری جانب کیونکہ جو واقعہ انہوں نے بنایا پولیس نے اس کی جانب جو پولیس جو کانسٹیبل جو زخمی ہمیں بتایا جا رہا ہے جس پر گاڑی چڑھائی گی ہے وہ اس طرح کا شدید زخمی بھی نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے یہ واقعہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی ہی طرف سے جو پولیس ناکے پر موجود لوگ تھے انہی کی کوئی گلتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فائر کیا فائر کرنے کی وجہ سے ایک جو عام شہر ہی تھا وہی دنجم کے جو ورسہ ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں دوسری جانب پولیس کے آلاف سران نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے دو اہلکار گرفتار ہیں اور منصور ستی آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ خبر دیں آپ کو کراچی سے جہاں گرفتار ٹارگٹ کلر یوسف ٹھیلے والا سٹی کوٹ میں پیش یوسف ٹھیلے والا دورانے سمات اپنے بیان سے مکر گیا پولیس کی ریمانٹ کی استعدام مسترد عدالت ملزم کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا عدالت کی جانب سے یہ افتحصار کیا گیا کہ اتنے قتل کیسے کیے کوئی قتل نہیں کیا صرف لاشوں کو ٹھکانے لگایا ملزم نے یہ بیان دیا عدالت میں اسی بار میں تفصیلات جان لیتے ہیں بیورچیف کراچی اسلام خان حماست موجود ہیں اسلام کیا ہوا عدالت میں یوسف ٹھیلے والا کو جو پیش کیا گیا تھا ایک چوبیس سال پرانا مقادمے میں اس میں ریمانٹ لینے کیلئے تو ملزم نے عدالت کو بتایا کہ اس کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ چھانوے افراد کو اس نے قتل کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس نے کسی بھی شخص کو قتل نہیں کیا البتہ یہ ضرور تھا کہ انیس سو پچانوے سے انیس سو ستانوے تک اس نے پندرہ سے تیس لاشنپورٹ ٹھکانے لگایا ہے انیس سو پچانوے میں اس نے متحدہ قومی مومنٹ میں شمولیت اختیار کی تھی عدالت میں جب اس سے کہا گیا کہ نیو سینلس پر دکھائے گیا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے پولیس کی جانت سے کہ اس نے قتل کیا ہے تو وہ اپنے بیان سے مکر گیا اب پولیس نے ریمانٹ کی اصطا کی تھی کہتی کی جو عدالت ہے وہ بھی ملزم کو پہلے ہی جیل بیجنے کا حکم دے چکی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بیروچیف کراسی اسلام خان ہمارے ست بہت چکے تھے اہم خبر دیں گے آپ کو سندھ روشن پروگرام میں خورت برت پر نیپ کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے چار دسمبر کو نیپ میں طلبی ہے جس پر سابق وزیراعلا سندھ قائم علی شاہ کو گرفتاری کا خدشہ ہے قائم علی شاہ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کی اور درخواست میں موقف اکتیار کیا کہ قومی احتساب بیورو کو گرفتاری سے روکا جائے مزید جانیں گے آمیر سیدہ باسی سے آمیر کہیے گا سابق وزیراعلا نے درخواست میں کیا استدھا کی عدالت سے دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کی ہے سابق وزیراعلا سندھ قائم علی شاہ نے اور اس میں ان کی استدعہ ہے کہ سندھ روشن پاکستان کیس میں نیب نے طلب کیا چار دسمبر کو اور یہ خطشہ ہے کہ چار دسمبر کو نیب گرفتار کر لے گا لہٰذا نیب کو اسلام آباد ہائی کورٹ گرفتاری سے روکے اور ساتھ میں عبوری زمانت منظور کر لی جائے اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتی ہے باقائدت طور پر اس میں نیب کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے اس درخواست میں اور یہ کہا گیا ہے کہ نیب کو گرفتائی سے روکا جائے اور یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ قائم علی شاہ کے درخواست پر سماد کرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ آئے کچھ دیر کے بعد بینچ کونسٹیوٹ کر کے بینچ بچا کر آج ہی سماد کی جائے گی کیونکہ قائم علی شاہ کو چار دسمبر کو نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہونا ہے اور نیب نے انہیں باقاعدہ تلبی کا سمن جاری کیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ وہ سندھ روشن پاکستان پروجیکٹ میں جو مبینہ طور پر بے اضافیاں ہوئی اس سے مطالق ٹھیک ہے درخواست دائر کر دی گئی ہے سابق وزیراعلا کی جانب سے بہت شکریہ آمیر صحیح دباسی آپ کا شہریوں کے لیے اچھی خبر آنے کا امکان ہے کیونکہ اوگرہ نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں کمی کی سمری ارسال کر دی ہے اسلام آباد میں پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے جبکہ مٹی کے تیل میں تراثی پیسے لائی ڈیزل دو روپے نوے پیسے سستہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے پیٹرولی مصنوات کے قیمتوں میں کمی کا حتمی اعلان وزارت خزانہ کرے گی اوگرہ کی جانب سے یہ سمری کی سفارش کی گئی ہے سمری ارسال کر دی گئی ہے جس کے مطابق ہائی سپی ڈیزل کے قیمت میں دو روپے چالیس پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے جبکہ مٹی کے تیل میں تراثی پیسے لائی ڈیزل دو روپے نوے پیسے سستہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے اس سے مطالق بات کریں گے ہمارے نمائندے علیم ملک سے جی علیم خوش سمری ہے کہ جو اوگرہ کی جانب سے پیٹرولی مصنوار کی قیمتوں میں کمی کی سمری ہے وہ ارسال کر دی گئی ہے اوگرہ نے اپنی سمری میں تجویز کیا ہے اس میں پیٹرولی مصنوار کی قیمتوں میں دو روپے نوے پیسے فی لیٹر تک کی کمی تجویز کی گئی ہے جو سمری ہے اس میں جو ہائی سپی ڈیزل ہے وہ دو روپے چاریس پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی تجویز ہے جبکہ جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں تقریباً نوے پیسے فی لیٹر پچیس پیسے فی لیٹر جوہاں کمی کی تجویز کی گئی ہے اس کے علاوہ جو مٹی کا دیل ہے اس کی قیمت میں تیراسی پیسے فی لیٹر جبکہ جو لائٹ ڈیزل آئیل ہے اس کی قیمت میں دو روپے نوے پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز کی گئی ہے جوگرہ نے اپنی سمری ارسال کی گئی ہے اس میں لیوی کے ریٹ بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ جو اس میں جبکہ جو جی ایس کی ہے وہ تقیباً سترہ فیصہ تک برہتنی کی خفارش کی گئی ہے تمری جیہاں یہ وزارت خزانہ میں پہنچ چکی ہے اور وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشاورت کے بعد جائے کیمٹوں میں جو ٹھیک ہے وزارت خزانہ ہی حتمی فیصلہ کرے گی شکریہ آپ کا علی ملک اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ بیریسٹر فروغ نصیم نے تین دن بعد دوبارہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا فروغ نصیم نے آرمی چیف کا کیس لڑنے کے لیے استیفہ دیا تھا میں اسلامی نظریہ کو پرقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور احنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور احنمائی فرمائے آمین بیریسٹر فروغ نصیم نے دوبارہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب اہوان صدر میں ہوئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فروغ نصیم سے حلف لیا میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا فروغ نصیم تین روز بعد وفاقی کابینہ میں دوبارہ شامل ہو گئے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسی کے اس کی پیروی کے لیے وفاقی وزیر قانون کے عہدے سے استفاد دیا تھا